ہیلو اور ویلکم تو ٹیلی ٹاکیز یور ون سٹوپ ڈیسٹینیشن فور آل ایٹینمنیوز دوستو سوشل میڈیا پر مڑی کو پڑھ رہی گالیوں پر کچھ اس طرح سے دیش کے ماننی پردھان منتری شری نریندر موڈی نے دیا چھوٹے سے بچے دیش کے راجہ بیٹا مڑی کا ساتھ جی ہاں دوستو سیدھے طریقے سے تو مڑی کا نام نہیں لیا لیکن کہی نہ کہی انہوں نے اپنی باتوں سے اس بات کو ظاہر کر دیا کہ اس طرح سے اب چھوٹے بچوں کا حوصلہ بھی لوگ توڑنے لگے ہیں اس طرح سے اب اس پر اتار ہو چکے ہیں لوگ کی سوشل میڈیا پر نیگٹیوٹی فیلانے کے لیے وہ کسی کو نہیں چھوڑ دیں ویل دوستو یہاں پر کیا کچھ کہا شری موڈی جی نے اور آخر کس طرح سے کیا ہے انہوں نے دیش کے راجہ بیٹا مڑی کی اور اشارہ بتائیں گے آپ کو پوری ڈیٹیل لیکن اس سے پہلے چانل کو ضرور سبسکرائب کریں بھل آئیکن کے گھنٹے کو اگر آپ نے ابھی تک نہیں دبایا ہے تو ضرور دبا لیں ویل دوستو کچھ سمیں پہلے یہ گالیاں سوشل میڈیا پر جم کر مڑی کو پڑ رہی تھی ویل لوگ کہہ رہے تھے کہ مڑی کو شو سے باہر کر دینا چاہیے کیونکہ مڑی کے پاپلاریٹی تو اتنی ہو چکی ہے کہ اسے کوئی بھی آفر مل جائے گا مڑی کے وجہ سے شو پورے طریقے سے بائز ہے اور باقی بچوں کو شو میں اندیکہ کیا جا رہا ہے جہاں پر مڑی کو لے کر نیگٹیوٹی سوشل میڈیا پر جم کر وائرل ہو رہی تھی اور میکرز کے اوپر بہت بھاری پریشر بھی تھا لیکن دوستو حال ہی میں شری نریندر موڈی جی نے ان سبھی نیگٹیوٹی پر لار جواب دیتے ہوئے یہ بات صاف کری کہ آخر کیوں دیش میں لوگ اس حد تک بڑھ چکے ہیں ایک طرف جہاں تیرنگے کے ہرے نارنگی اور سفید رنگ میں لوگ ڈوب رہے ہیں جہاں ہر ایک رنگ کو لوگ قیمتی مان رہے ہیں ویل وہی ان کا ٹیوٹ کہتا ہے نراشہ اور حتاشہ میں ڈوبے کچھ لوگ سرکار پر لگتا جھوٹا آروب مڑتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن ایسے لوگوں پر سے جنتہ کا وشواز پوری طریقے سے اٹھ چکا ہے سرکار تو کیا اب تو یہاں پر دیش کے راجہ بیٹا کو بھی نہیں چھوڑا گیا تو آخر سرکار کیا چیز ہے انوروت کرتا ہوں ان سے کہ وہ ایسی نیگٹیوٹی فیلانے سے اچھا ہے کچھ اچھا کام کریں کرم سے کم اگر کچھ اچھا بھی نہ ہو تو چھپ رہے ویل یہاں پر راجہ بیٹا کا مطلب کیا کیا انہوں نے بتا دیا سب لوگوں کو کہ سوشل میڈیا پر مڑی پر الزام تھوپ نہ بند کرو آپ کیا کہیں گے دوستو کامنٹ کر کے ضرور پتائیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں